اے پاک روح تو پاک جسم میں رہی تیرے رب نے تجھے بلایا ہے ہم تجھے لینے کے لئے آ گئے ہیں اور تیرا رب تجھ پر بڑا راضی اور بڑا خوش ہے پھر ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے اللہ اللہ تخافو اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو اب ایک ایسے سفر پہ جانے والی ہے روح کو کہا جا رہا ہے تُو ایک ایسا سفر اختیار کرنے والی ہے جو سفر پہلے تُو نے کبھی کیا نہیں اور جس نے یہ سفر کیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا کے اس نے آ کے تجھے بتایا ہو موت کا سفر پہلی بار ہی کر رہا ہے نا مومن اور جس نے کر لیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا کہ آ کے اس نے خبر دی ہو مگر اسے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تخافو کہ ڈرنا نہیں خوف زدہ نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کیسا سفر ہوگا خوف زدہ نہیں ہونا وَلَا تَحْزَنُوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو حقیقت یہی ہے نا کہ کتنا کچھ بھی ہو کسی کے پاس سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے نا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ جب آپ کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا کریں کہ اس کے کفن کو کوئی جیب لگی ہوئی تو نہیں ہے کہ وہ نوٹ جو اس نے زندگی بھر جمع کیے ہیں وہ اس جیب میں ڈال کر ساتھ لے کے جا رہا ہے اللہ تخافو ڈرنا نہیں خوف زدہ نہیں ہونا وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ ہی غم کرنا ہے افسوس کرنا ہے بے شک تو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے اور سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے ساتھ تو نہیں جاتا نا کوئی کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو دوست ہو ماں ہو کوئی بھی ہو کوئی ساتھ نہیں جاتا اکیلا ہی جا رہا ہے نا لیکن حکم مل رہا ہے وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ نہیں ہونا افسردہ نہیں ہونا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن غمزدہ نہیں ہونا کیوں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ لَتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ تم تو اس جنت میں جا رہے ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے مومن کی روح یہ خوش خبریاں لیتی ہوئی اللہ اکبر آسمان کی طرف فرشتے لے کر اسے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے آسمانِ دنیا کہا جاتا ہے اسطلاح میں حدیث میں دنیا کے معنی ہوتے ہیں قریب ترین کوئی چیز یہ چونکہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام ہے آسمانِ دنیا اس کے پاس پہنچتے ہیں فرشتے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اندر جو اللہ نے محافظ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے وہ فرشتے اس جانے والی روح کا پوری طرح تعارف کرتے ہیں یہ فلان ہے فلان کا بیٹا ہے فلان جگہ کے رہنے والا ہے ہم اسے اب لاح کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں دروازے کھول دیے جاتے ہیں پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آسمان دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں فرشتے اسے ساتویں آسمان سے اوپر لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تیرے فلان بندے کی روح لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں اللہ رب العزت کما کانا یلیکوہو جس طرح اس کی شان کے شائعہ ہے جس طرح اسے پسند ہے جس طرح اس کے لائق ہے فرماتے ہیں اے میرے بندے پہلے تو بالواستہ پیغام پہنچا تھا فرشتوں کے ذریعے سے یہ میرا پیغام پہنچا تھا کہ میں تم پہ راضی ہوں خوش ہوں اب میں بغیر واسطے کے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں تم پہ راضی اور خوش ہوں اللہ حب کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم پہ راضی اور خوش ہوں